بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ نیا ولوک شیئر کرنے جا رہی ہوں آج کا دن میرا کیسا رہے گا آپ سب نے میرے ساتھ رہنا ہے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اچھا جی یہاں پر جی میں اپنے بچے کے بیٹوں کے اور بچوں کے کپلی پریس کر رہی ہوں اور ساتھ اپنا بھی سوٹ پریس کر رہی ہوں تاکہ جمعہ کی تیاری کر سکیں آج جمعہ کا دن ہے آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ کا دن سب کا ہی تقریباً مصروف ہزارتا ہے عبادت میں اور جمعہ کی تیاری کرنے میں سب نے نماز پر جانا ہوتا ہے جمعہ پڑھنے جانا ہوتا ہے تو میں یہ کر رہی ہوں اور آمن کے بیٹس آپ کو دکھاتی ہوں میں نے سوچے جلد جلدی پہلے بچوں کے کر لوں کپڑے پریس تاکہ پھر ان کو نیلا کر اور مسجد جائیں گے یہ پاپنے بابا کے ساتھ اس لئے پہلے بچوں کے کر رہی ہوں پھر اپنے کروں گی یہاں پر جی میں اب اپنا سوٹ پریس کر رہی ہوں پہلے میں نے بچوں کے اور ہزمنٹ کے کیے تھے اور اب اپنے پریس کر رہی ہوں جمعہ کا دن تو اتنا تیزی سے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اس لئے میں نے کہا جل جلدی میں بچوں کے اور اپنے کپڑے پریس کر لوں پھر بچوں کو بھی یہاں پہ آپ میں نے سٹارٹ کر دی ہے کپڑے پریس کرنے کے بعد صفائی اور آپ میں گھر کی صفائی کرنے کے بعد ناحال کے پھر نماز کی تیاری کر لوں گی یہ جن denominいたی k faded چی تو یہ محتاجین ہے لیکنے کپڑے پہنے کپڑے پہنے پہنے کے پہنے 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 کپڑے پہنے 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 پہنےы ڈیجو چندگی یہ ہے ویٹھے ایش訂 کر رہی ہوں چندگی یہاں پر جب میں لگا رہی ہوں دوسری لگا رہی ہوں تیرس پر بھی میں لگا رہی ہوں دوسری لگا رہی ہوں تیرس پر بھی میں نے کہا تیرس کی بھی تھوڑی سی سپائی کر لوں کیونکہ یہیں سے گزر کر آتے ہیں سب تو پھر برا لگتا ہے دوب بھی کافی تیز ہے جمعے کے دن ویسے بھی دوب بہت بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اس لئے میں نے کہا جلدی سے اپنے کام ختم کر لوں روز کے سچی ہم میں آگئی ہوں روم میں اور روم کی ہم میں صفائی کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ڈو رہا ہے یہ بہت سوئٹ سی ہے یہ بیٹھ ہوئی ہے یہ بڑے مستی میں ہے اس ٹائم نین میں آ دی یہ چپ چپ کے مجھے دیکھ رہی ہے اس کو بھی ہمیں یہاں سے باہر اس کی جگہ پہ لے جاؤں گی ہمیں یہاں سے بہت زیادہ کپڑے بغیرہ پریس کرنے کے بعد اور اب میں کوکنگ کی طرف آگئی تھی کوکنگ کے لئے میں نے یہ دیکھیں مثالہ جیسے کل تیار کیا تھا ایسے میں نے آج تیار کر لیا ہے اور اب اس میں ڈال رہی ہوں چکن یہ دیکھیں چکن میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور چکن ڈالنے کے بعد ہمیں اس کو اچھے سے نرم کر چکن کو ذرا گل جائے گا تو اس کے بعد میں اس میں آر بیاں ڈال دوں گی آج میں آر بی گوش بنا رہی ہوں یہ دیکھیں اس میں میں نے تقریباً آدھی پیالی دہی ڈال دی ہے یہاں پر یہ چکن بھنائی کے لئے تیار ہو رہا ہے اور جیسے یہ بھن لوں گی اس کے بعد میں اس میں آر بیاں ڈالوں گی آر بی ڈال کے میں اس کو پانچ سے دس منٹ رکھ دوں گی ہلکی آنچ پر اس کے بعد میں پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کے بعد اگلا پروسیجر کیا ہوگا دہی ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں اس کی ہنڈی کی کچھ اس طرح سے لک نظر آ رہی ہے اور اسی کے ساتھ ہی میں دہی کے بعد اس میں تھوڑا سا پیسا ہوا گرمی سالہ ایڈ کر دوں گی اس میں میں نے ہری مرچ بھی ڈال دی ہے گرمی سالہ بھی ڈال دی اور اچھے سے اس کی بنائی کر رہی ہوں چکن اچھے سے نرم ہو گیا ہے دیکھیں میں نے اس میں آر بیاں بھی شامل کر دیا آر بیاں شامل کرنے کے بعد میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ دس منٹ تک اس کو ہلکی آنچ میں میں دم پر رکھ دوں گی تاکہ ارمیا تھوڑی سی اس کے اندر فرائی ہو جائیں یہاں پر دیکھیں جی میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا کورما مسالہ آدھی چمچی جتنا یہ ڈال دوں گی تھوڑا سا کورما ڈالوں گی تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا کلر فل بنے گا یہ اور تھوڑا سا گرم میں سالہ پیسا ہوا ڈالوں گی بھنائی کے ٹائم یہاں پر دیکھیں جی میں نے اپنا آروی گوش کا جو سالہ نے وہ کمپلیٹ کر لیا آروی گوش کی ریسپی میری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اب میں اس کی فائنل لوک جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پر جی میری یہ ریسپی یہیں پر ہوتی ہے انڈ آج کا لوگ آپ کو میرا کیسا لگایا ہے آپ لوگوں نے مجھے ضرور کومنٹ باکس میں بتانا ہے اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر مینیں گے اور تب تک کے لئے آپ سب اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرئے گا انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ